آپ نے خود کہا ہے قیامت کے علامات میں سے بیلی علامت موت ہی میری موت ہے کیونکہ نبی آخر زمان آخری زمانے کے آخری پیغمبر ہے اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو بس قیامت کا آغاست ہو گیا ہے قیامت تو پچاس ہزار سال کا دن ہے تینچہ ہزار پانچہ ہزار سال تو اس کا مقدمہ ہوتا مہیر ہے اس درمیان میں جو وقت ہے یہ ہم قیامت کے میدان میں اور قیامت کے فضا میں گزر رہے ہیں اس لئے خیر سے شر نکلاتا ہے اور شر کبھی خیر بن جاتا ہے خدا شریف اور انگیزت کے خیریب آدھر آبا شر مورنہ بدرِ عالم صاحب نے ترگمان و سننہ میں لکھا ہے کہ تھیامت کی علامات یہ ہوتی ایک نوک تبلیل جلدی جلدی ہوتا ہے یعنی خیر کے آدمی میں شر آ جائے گا شر کے آدمی کو خیر کی طرف لانا بہت مشکل ہو جائے ایک نمازی بدنمازی بنتا ہے تو دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک آدمی پان وقت جماعت کی پابندی کرتے کرتے پر ایک نویل یہ آتا ہے لیکن ایک بے نمازی اور بدنمازی اسے صفحہ اول میں استقلال کے ساتھ دیکھا جائے یہ ذرہ مشکل ہے اللہ یہ کہ اللہ نے اس پر اپنے خاص فضل احسان اور مہربانی فرمائی اور دن بہ دن گناہوں میں ترقی سنیں گے نئے نئے گناہ نئے نئے معاسی ان کے جذبے ان کے موج ان کے منڈیا وہ چل گئی ہے باقید ہے ایک بڑے کورٹ کے اندر ایک سوال کے جواب میں ججمنٹ کے دوران ایک جج نے کہا ہے میرے پاس اخبار محفوظ ہے کہ یہ جو گانہ بجانا ہے اور سروت بجانا ہے اور بنصری بجانی ہے دعوت علیہ السلام نے اس کو ہی جاتھ کی گئے اللہ کے پاک پہ عمر پر کتنی بڑی تحمت کتنا بڑا دروح ایسے میں کسی ایک کو مورد اعظام چہرانا کہ اس نے گستاخی کی ہے یہ خدا نامات ہے اور اس کے مقابلے میں ایک دینی ادارے نے کچھ پیٹیشن دائر کی تو عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ دلائل کم ہے اب بور گیا ہے بس وہ وہی کمہی بیٹھ گیا ہے تو باطل پر خاموش لینا اور باطل کو یلغار کا موقع دینا یہ قیمت ہی ہے شر پھیل رہا ہے اور خیر سکڑ رہا ہے شر اور شر کے لوگوں کے میدان کھلے ہیں اور خیر کے لوگوں کے ہاتھ اور مو باندے جا رہے ہیں حدیث شریف ویس ویس طرح بیان فرمائے لا تقوم الزا حتی یورف المعروف منکرن والمنکر معروفا ترمیزی نسائی ابن ماجہ کتاب الفتح قیامت اس وقت قائم ہوگی کہ دین کے گاموں کو بے دینی کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور بے دینی کو دین دکھائے جائے گا ہمارے ایک حکمران نے کہا کہ جدید کلچر ترکار ہے مارڈرن اسلام چاہیے اور صوفیزم اس کے لیے ضروری اب بھی اخبار میں باز باز بیانات آتے ہیں تصوف یا صوفی یہ بے دین لوگ نہیں ہیں ان کی ذمہ داری کم ہے ایک آدمی گھر پر بیٹھا رہا ہے اور ذکر کرتا ہے صوفی صاحب ایک آدمی اپنی مسجد تک اپنے آپ کو محدود کر لے مسیح صوفی بہر کیا ہو رہا ہے اسے کچھ بھی نہیں لیکن اگرچہ بت ہے جماعت کے آس دینوں میں اور مجھے حکم لا الہ الا صوفی یا تصوف یہ اس وقت کی آداشتیں ہیں جب مکہ شہ سے اور فساد سے مرا ہوا تھا لیکن اکیب بخی راش بخی راش تو لڑکیاں زندہ در گور ہوتی اور پانی کے جگہ صبح اور شام شراب پی جاتی کعبہ کے اندر بت نصف تھے تین سو ساٹھ کعبہ کے اندر تواف اور نماز ننگے کرتے اور تعلیہ بجاتے ایسی صورتِ عالمے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر مبوس ہوئے تو عرق نے ان سے کنارہ کشی کی اور مکہ مکرمہ سے باہر ایک پہاڑ ہے اس کو جبلِ حرا کہتے ہیں اس میں آپ تشریف رکھتے تھے وہاں سے کعبہ کو دیکھتے تھے کعبہ نظر آتا ہے اور نماز وہیں پڑھتے تھے اندر نہیں آسکتے حالات بہت خراب تھے بخانی میں آپ نے اس کو بیان کیا ہے حُبِ بَيْلَيَّ الْخَلَا مجھے لوگوں سے دور الگ تلگ زندگی پسند کی گئے اس وقت ضرورت تھی بچت اس میں تھی جب وحی آئی تو آپ کو کہا گیا يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّنُ قُمْ يَا أَيُّهَا الْمُتَغْثِرُ قُمْ ایک کمبل اُڑنے والے ایک کمبل پر ایک اور کمبل اُڑنے والے اُٹھئے ایک میں کہا رات کی تیاری کی دیئے دوسرے میں کہا تبلیغ فرمائی ہے قُمْ فَأَنْزِرُ وَرَبَّكَ فَقَبِّرَ آپ وہاں سے اُٹھے ہو پھر مکہ آئے اور آپ نے تبلیغ تقریب وعظ نصیت نبی کے مقام اور مرتبے کے پیش نظر شروع فرمائے علماء عجیب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جب تک وہی اور باقاعدہ علم نہ ہو تو خلوت افضل ہے علیدہ ریدہ اور جب علم نبوت حاصل ہو اور پھر لوگ کو سمجھانے کی ذمہ جانی ہے تو جلوت افضل ہے جلوت کے بانے لوگوں میں آنا لوگ کے ساتھ سر و کار رکھنا اس لئے خیال ایسا پڑتا ہے کہ یہ جسی ایسی علماء ہیں بشرتی کی خود غرض نہ ہو مفاق پرس نہ ہو حکومتوں کے غلط ہاں میں ہاں نہ ملانے والے ہو اور تو ہی دوسرنت کے علماء ہو یہ درسی علماء سے در لدیس اور در لفتا میں بیٹھنے والوں سے افضل ہے یہ بہتر ہے ان کی زندگی بہت آزمائش کے سخت اپتلا ہے ہمارے ساتھ تو آپ جیسے پاک لوگ ہیں خالص سننے آئے ہیں سیکھنے آئے ہیں عمل کرنے آئے ہیں اور ہمارے سامنے تو وہ طلب آئے ہیں جو ہم سے ہی علم پڑھ کے دنیا کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان کے شیخ و حضرت ہیں لیکن ان کے سامنے تو ان کے مقابلے کی تجزیم ہے ان کے اپنے منشور ہے ان کے اپنے نظریات ہیں ان کی موجود ہی میں یہ کہنا کہ پاکستان میں اسلامی نظام ضروری ہے باقی نظام نظام نہیں ہے یہ کارے بار شرط یہ شیخ علین محمود الاسند کا اور شیخ علیہ السلام مولانا حسین احمد کا کارلامات کہ ہم دو سکھوں کے درمیان میں انہوں نے اس کو منوایا تھا اور پاکستان میں مولانا مفتی محمود اور مولانا اولا موس اور ان کے ماننے والوں نے اس بہار کو خائم کیا ہے اور آج بڑی بڑی تنظیمیں ہیں اور ان کے سربراہ بھی اس کہنے پر مجبور ہیں کہ ہمارا منشور وہی ہے جو حجت الویدہ کا ختمہ ہے میں اس اعلان کرنے والے اس تنظیم کے رہنماں کو اس جرت پر بھی خیراج تقسیم پر شکل دو کہ امریکہ اور برسانیہ اور سارے ناکارہ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے رسول اور نبی اور اپنے دین کے ایک دستاویس کو زندگی کا قیوام بنانا یہ خالص کلمگو بہادر انسان کا قیوام ہے جنرزیہ نے کوشش کی تھی کہ امریکہ میں جا کے ایک بڑے لاس میں سمام دنیا کے چپپن بنکوں کے بادشاہوں کی موجودگی میں وہی ایک زفر سے تلاوت کرائی اور پھر اس خطبے کے اوپر تقریر کی دوستانے بادشاہان تو خاموش ہو جاتے ہیں دباً کچھ نے کہا یہ تو حالث اسلامی فلسفہ ہے اور کچھ بیرونی عیسائیت اور یہودیت کے رہنماوں نے کہا کہ یہ انسانی قدر و منزلت کو اروج اور ترقی دینے کی دیانی اور یہ نبی کا کام ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے تجارتی میٹنگ میں کہہ دیں کہ میں نماز کو اور اشراق کو اور رات کو تاجد پڑھنے کو ضروری سمجھتا ہوں وہ آپ کو کہیں کہ یہ پاگل آیا ہوا ہے یا بزنس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی اس میں اس کی کہتے نہیں کہہ سکتے آپ آپ اپنے گھر والی اور بچوں کے سامنے کہے کہ ہم کھانا بعد میں کھائیں گے پہلے ایک آیت کا ترجمہ اور ایک حدیث کا ترجمہ ہم آپس میں کر کے سنائیں گے اس کے لیے بھی آپ تیار نہیں ہیں نہ نیزل خرچ ہوتا ہے نہ پیٹرون میں بیجلی کا بلہ آنے والا ہے قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں موسیقی موسیقی